ان کے لئے اس طرح اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو میں پرسنٹیج وائز بتا دوں کس کو کیا کرنا چاہیے جن کی بھائی ایڈی فائز سے اوپ پرسنٹیج ہیں ان کے لئے تو ڈاؤ یونیسٹی میں بہت ہی گلڈن چانس ہے اچھا لاس یرین انہوں نے یہ کیا تھا ڈاؤ کا ایس ایو کا ایم ڈی سی سب کا ٹیسٹ ساتھ لیا تھا ایمن انٹیریل سندھا بھی ساتھ لیا تھا زرور ہی نہیں ہے اس دفعہ بھی ایسا ہو کیونکہ انٹی ایس کا ٹیسٹ ہر دفعہ بڑا موتا نازر ہوتا تھا لاسٹ سیر تو بہت زیادہ موتا نازر آتا بہت کانٹرو ورشلہ بہت سارے گویشن کی آنسرگی میں مستیک تھی گویشن میں مستیک سی تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایچی سیز بار خود ٹیسٹ لے یا کوئی نائے ادارہ بھی لے سکتا ہے ہو سکتا ہے انٹیس کے لئے جیسی بھی سور دیال ہے ہمیں تیاری کس طرح کرنی ہے ایٹی فائی پرسنٹیج اگر کسی کی انٹر میڈیٹ میں ہے تو اس کے لئے تو بہت اچھا چانس ہے کیونکہ انٹر کا سکور فورٹی پرسن لیا جاتا ہے تو اس کے آل ریٹی ٹھڑی 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 مارکس بن جائیں گے اور بیٹرک میں نائم ٹی ہے تو وہاں سے بھی نائن مارکس پہل جائیں گے ٹیسٹ میں پھر اتنے زیادہ مارکس لانے کی زوت نہیں ہوتے جن کی ایٹی ٹو اٹی فائی 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 Secre ان کی لئے بہت بہت چانس ہے І اسے سیونٹی فائی فائی فائلو کے لئے پہ سیونٹی فائی فائلو کو ٹیسٹ میں سکور دföھا کرتے ہیں یقین شاید آپ تو یہ بات سن کے حیرت ہوگی کہ جن کی سکسٹی فائی فائی سکسٹی سکسٹی ل stub اجانی آپ بھی دوما امی michن ہو سکتا ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ تیسس بہت ہارڈ ہے اور زیادہ تر اس ون کے اچھے مارکس نہیں آرہے اور ان کے اچھے مارکس آجائیں پرسکریں کہ اسی کے ایٹی فائی مارکس آجائیں ان کیسی کے نائٹی مارکس آجائیں تو بہت اچھا stone چانس ہوتا ہے ان کا Dominicum ڈ воды میں ہونے کا ڈس میں آپ انڈرڈ میں سے نائٹی فائی مارکس لے آتے ہیں یا نائنٹی بھی لے آتے ہیں تو اوہ ٹیس میں ہفٹی فائی منز سے فوٹی فائی بن جاتے ہیں جن کی پرسنٹ ایک بیلو سیونٹی ہے تو ان کو نائنٹی فائی پلس میں ہی لانے ہوگا میرے بھائی اب اس کے بعد سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر دو میں نہیں ہوتا ایڈمیشن تو کیا ہوگا فلال میں پرائیوٹ میڈیگل کولیجز کی بات نہیں کر رہا اس کی نئے گلکسے ویڈیو دوں گا جس میں ان کی کتنی کتنی فیسے ہیں کیا کیا سیتیں میں بھی ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف گورنمنٹ فائیٹ پہ جاتے ہیں تو اگر وہ میڈیگل یونیسٹی پہ نہیں جاتے تو دیکھیں اگر کمڈیسی کا ٹیس الگ ہوتا ہے تو بات اچھی بات ہے لیاری یونیسٹی کا ٹیس الگ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے سات ہوتا ہے تو تو پھر آپ کے پاس باگی کی آپشن ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہر سات نہیں ہوتا تو باگی کی آپشن رہتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ فیزو تھرپی کر سکتے ہیں کراچی یونیسٹی سے بیف اور میسی کر سکتے ہیں ایڈیڈی سے آپ بائیو انجینیرنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں جو بائیو والو کے لیے بھی ہے آپشن ٹھیک ٹھیک ہے بیف اور میسی کی بہت زیادہ بڑھتا ہے بہت زیادہ ویلیو ہے فیزیو تھرپی کی بہت زیادہ ویلیو ہے کیونکہ ہاں تو لوگوں کی صحت ہے بہت زیادہ خراب ہوتی رہنی ہے اس نے فیزیو تھرپی آج کل بہت زیادہ امپورٹن ہو گئے ہیں اور بھی بہت ساری ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں جن کی انفرمیشن اور ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا تو میڈیکل سائیڈی کے اسٹرنگ یہ ہرکس نہیں سوچیں کہ اگر ان کا پارڈکلری کسی میڈیکل یونیسٹی میں نہیں ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں آگے بھی بہت سارے چانسے ہیں جن میں میں ڈیفرنٹ ویڈیوز بھی ڈالتا رہوں گا اور آپ کومنٹ ووکس میں کسی بھی یونیسٹی کے مطالق انفرمیشن واہ رہا چاہیے ہو تو آپ بھائی لکھ کے مجھ سے اس کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں وہ ڈیٹیل ہم آپ تک پہنچا دیں گے اب آتے ہیں ٹیسٹ کا گرائٹ ایریا جس وقت میں میڈیکل یونیسٹیز کا ٹیسٹ ہو رہا ہے تھرٹی ماس کی فیزکس ہے تھرٹی کی کی اینیسٹی تھرٹی کی بائیو ٹین کی انگلیش انگلیش کا پورشن سب سے آسان ہوتا ہے تو یہ تو ہوئے جسا آپ کو دس ماکس پھولے رہنے ہیں تو آگے سارے پاس پیپرز بھی اور جو انگلیش کے جتنے میڈیکل یونیسٹیز کے پاس پیپر ہوئے ہیں چاہے وہ انگلیش سے پہلے بھی ہو آئے بیے کے بھی ہو ان سب کی ویڈیوز ڈالوں گا میں یعنی ان کے سلوشن کی تو وہ آپ دیکھتے رہیے گا انگلیش کے تو دس ماکس آپ انشاءاللہ پورے اٹھا سکتے ہیں میری اگر انگلیش کے آپ سارے ویڈیوز دیکھتے رہے کہ ہمیسٹری میں تھرڈی مارکس کیمسٹری بہت تیڑے پیپر آ رہے ہیں دوہدار تیرہ کا بہت مشکل تھا پندرہ کا بہت مشکل تھا سترہ کا بہت مشکل تھا اور اس میں جو پورشنز آئے تھے وہ زیادہ تر انہوں نے انڈین بک سے یا اے لیول کی رکھ سے اٹھا گئے ہیں انڈیکٹرک ایفیک کیا ہوتا ہے انڈیکٹرک ایفیک کیا ہوتا ہے ان کو آپ دیکھئے گا ابھی تو جس طرح ایس بلوگ ایلیمنٹ پہ اور انڈسٹری پاکستان پہ میں نے جو ویڈیوز جانے ہیں ان کو دیکھتے رہیے گا فیزیکس کا جہاں تر تعلق ہے تو فیزیکس کا بورشن نیومیرکل بھیز ہوتا ہے اور نیومیرکل کافی مشکل مشکل ہوتے ہیں خیر ان کے آسان میتھٹ کیا ہوتے ہیں آسان ٹرکس کیا ہوتی ہیں وہ تو میں اپنی گلاسوں میں گاراتا ہوں کہ کیسے ہم کیلکولیٹر سے فاس کیلکولیشن کل لیتے ہیں یوٹیوب پر بھی میں بہت ساری ویڈیوز ضرور ڈالتا رہوں گا کہ جو مشکل کوششن ہم کیسے کر سکتے ہیں اور بائیو کا بورشن آفکورس کافی دف ہوتا ہے چاہے زولوجی یا بارٹنی بارٹنی جس کو میں بھوڈنی بھی کہتا ہوں تو وہ دونی چیزیں کافی دف آنے لگی ہیں تو اس کے بھی کچھ کرنے کی ٹرکس ہوتی ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں جن کی پرسنٹ ایج کم ہوتی ہیں ان کی پرپریشنز ہم دوسرے طریقے سے کراتے ہیں لیکن خود سب کی جاتے ہیں تو آپ کی جو بھی پرسنٹ ایج ہو وہ آپ مجھے بتا دیں میٹرک انٹر کی پرسنٹ ایج بتا دیں تو پھر ہم آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی کتنی پرابیٹلیٹی ہے ایک اس یونیسٹی میں جانے کی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے پورا کورس کمپلیٹ کرنے کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد جو پاس فیپرز ہیں ان کو سارے کا سارا سالف کل لیں اور خاص کر جو ای لیول وغیرہ سے چیزیں آتی ہیں میری الگ سے کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں ای لیول کے پاس فیپر کا سلوشن میں کام رہا ہوں فیزیکس کا ایک ہمیسٹری کا تو ان کو بھی آپ کنڈلی دیکھتے رہیے گا وہ بھی بہت ضروری ہے آپ لوگ ہو گئے گا تھنکس